السلام علیکم ویورز پاک فورسل کیج ویورز پاکستان ائر فورس میں کمیشن افیسرز کی جاب انواز ہوئی ہے تو جس کے ڈیفرنٹ برانچز میں جیسے لاجسٹکس ائر ڈیفرنس ایڈنارٹیکل انجیرنگ جی ڈی پی اکانٹس اور اس کے بعد انجیرنگ برانچ ہے میٹ کیے انفرمیشن ٹکنالوجی برانچ ایڈمن این سپیشل ڈیوٹیز تو ان تمام پہ جن لوگ انہیں اپلائی کیا تھا ان میں میں بتانا چاہوں گا انٹرویو کی حوالے سے جو کچھ ٹپس ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈریسنگ کس طرح کی ہونی چاہیے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے چاہیے بہت سارے لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ اس میں آرم فورسل میں پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی پاکستان آرمی میں آپ لوگ ٹائی کوٹ لگا کے جاؤ گے تو زیادہ پریفر کریں گے یا سازہ شلوار کمیز میں جائیں گے تو زیادہ پریفر کریں گے تو اس کے لئے باڈی لانگ اچھ کو آنی چاہیے ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس کیسے ہونے چاہیے کس طرح لے کے جانے چاہیے کس چیز میں لے کے جانے چاہیے ایک عام سا فورڈر ہونا چاہیے اس تمام ڈیٹیل میں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے چلتے ہیں کہ انیشال انٹرویو آئی سیس پی فائنل انٹرویو ان تمام کے بارے میں میں ایک کمبائن ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز پروائیڈ کی جائیں گے اور تمام انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنا انٹرویو ہنڈر پرسینٹ دے سکیں گے اس حساب سے وہ آپ کی اپنی کریٹیری ہے کٹیگری ہے کہ آپ کے پاس جو اکیڈیو انٹرویو ہے وہ آپ کا کیسا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں بات کر رہا میں باقی جنرلی انٹرویو کی بات کر رہا ہوں اکیڈیو آپ اپنے خود اگر آپ کے پاس اس پہ ابہور حاصل ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا میری طرف سے جتنا میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی باقی اگر میں آپ نے خود ہی دیکھ رہا ہے مطلب آپ ایف ایسی لیول پہ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کے پاس ایف ایسی لیول کا نالج ہونا چاہیے وہ کچھ سوال پوچھیں آپ کے پاس نہ آئے آپ کہیں جی آپ کے ویڈیو دیکھی تھی تو میرا انٹرویو اچھا نہیں ہوا یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کے کام آئے گی ویڈیو کو بہت سے سننا ہے اور دیکھیں میں آپ کو اس میں کیا کیا بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ انٹرویو میں آپ کی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں انشاءاللہ انٹرویو میں آپ کے پاس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کال انٹرویو ہے تو آپ نے دو چیزیں جو ہیں وہ لازمی اپنے خیار رکھنا ہے ایک تو سلیپ فیل دوسرا آپ نے اپنے کھانے کا صحیح خیار رکھنا ہے مطلب کھانا ٹائم پر کھانا یا طبیعت اس میں بیٹر فیل نہیں ہو اور دوسری صاحب سے کھانا کھائیں تاکہ کل آپ کو کوئی اس طرح کی ایشو نہ آپ کو بار بار واشنگ جانا پڑے یا کوئی بھی ایسی ایشو نہیں نیند آپ کی پوری ہوگی تو آپ جلدی سوئیں گے تو سبح جلدی اٹھیں گے اسی رول نمبر وائز آپ کو انٹرویو کے لیے اندر روم میں بلائے جائے گا لیکن اگر آپ آٹھ بجے پہنچ جائیں گے یا ٹائم سے پہلے پہنچیں گے آپ کے لیے یہ فیدہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کیسے کیسے لوگ آئے ہیں ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے ان سے بات چیت ہوگی آپ سوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے کانٹفیٹنس آپ کا پڑے گا آپ شیئر کریں گے وہ شیئر کریں گے یہ چیز ہوگی اگر آپ اپنے ٹائم پہ پہنچیں گے تو آپ اپنے ٹائم پہ پہنچیں گے جیسے نو بجے آپ کا ہے رول نمبر وائز آپ کا ساڑھے نو دس تک آ جانا ہے تو ایک گھنٹے میں آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے وہاں پہ صرف آپ کی سلام دعائی ہوگی تو اس کو خیار رکھیں کہ ٹائم سے پہلے پہنچے تاکہ باقی کینڈی جیٹ سے انٹرڈیکشن ہو سکے تھوڑی سی ان سے بھی آپ کو انفرمیشن مل سکے اس حوالے سے تو میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سب سے پہلے جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ نے اپنے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور کون کون سے جو ڈگریز ہیں اس کے نمبر کیا ہیں مارس کتنے ہیں ان میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں کون سے یئر میں کیے اگر پوسیبل ہے تو آپ اپنا رول نمبر اور جو ریسٹیشن نمبر ہے وہ بھی یاد رکھیں یہی سوال پوچھے جاتے ہیں جو موسٹلی آئیس ایس پی میں آرمی ہو گیا پاکستان نیوی ہو گیا یا پاکستان فضائیہ ہو گیا تو اس میں یہی سوال پوچھے جاتے ہیں جو آپ ڈگری رکھتے ہیں اسی میں سے پوچھ لیتے ہیں ان کے پاس آن جی آپ نے دوہزار نو میں پاس کیے میٹرک تو آپ کے پاس کتنے مارکس تھے تو آپ بتائیں گے رول نمبر کیا تھا تھوڑا سا ایڈیا دیتے ہیں وہ ایسے پوچھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں نوٹ کر کے جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو آپ نے اس طریقے سے رکھنے کے آپ نے گریجویشن کیے تو وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے انٹر کے ہونے چاہیے پھر میٹرک پھر آپ کے کریکٹر سارٹیفیکٹ یا ایکسپیرنس سارٹیفیکٹ جس ہی ساپ سے انٹر کیا ہے تو انٹر کے اوپر ہونے چاہیے گریجویشن کیا ہے تو گریجویشن کے اوپر یہ آپ کے سارٹیفیکٹ ہونے چاہیے انڈ پہ آپ نے ڈو میسائل اور باقی جو آپ کے برس سارٹیفیکٹ پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہ آپ نے لگانی ہے ویل مینٹینڈ ایک فولڈر لے لیں اس میں رکھ لیں اور باقی بات کرتے ہیں ڈریسنگ پہ ڈریسنگ پہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی کوٹ لگا کے جائیں کوئی سیلیکشن ہو کی نہیں لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے شلوار کمیز میں جانا ہے تو پرپر ہونی چاہیے کوئی ایس قسم کی ڈریسنگ یا ایسی شارٹ یا شلوار کمیز نہیں ہونی چاہیے جس پر ڈیفرنٹ قسم کی کلر لگے ہوئے ہیں یا تھوڑا فنکی ٹائپ ہو جیسے رڈ شرٹ پہن لیتے ہیں ٹی شرٹ بویس کے لیے ٹی شرٹ بلکل نہیں پہننی آپ نے کیجور شرٹ پہننی جو کہ پلین میں ہونی چاہیے آف آئٹ ہو آئٹ ہو گئی بلیک ہو گئی اس طرح سے یہ ریڈ پنک ییلو اس طرح کے کلر نہیں ہونے اس پر امپیکٹس آن اچھا نہیں پڑتا جینز پہنن لیں بے شک اس کے ساتھ آپ شوز جو ہے نا وہ جوگر بھی پہنن سکتے ہیں جینز لیکن وائٹ جوگر بلیک بلیک براؤن اس طرح کے جوگر آپ پہنن سکتے براؤن وائٹ اور بلیک جوگر تک تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ نے ریڈ پنک ییلو یا اس قسم کے ڈیفرنٹ کلر کی جوگر نہیں پہنن سکتے اگر وہ پاسیبل ہے تو آپ آفیس شوز جس سکول شوز آپ نے بنایا ہوتے اس طرح کے شوز پہن لیں نیو نہ پرانے پالش کر چل جاتے ہیں اور اس کے پاس شرٹ اگر آپ کے پاس جین ہے یا کوئی بھی ڈریس پینٹ ہے تو اس کے اندر ہی چاہیے ٹگل لیں چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے بیئر نکال کیا ایک سائیڈ بیئر نکال لی ایک سٹائل مار ہو ایس نہیں ہیئر سٹائل پہ ہیں تو سیمپل سی آپ نے کٹ کرانی ہے کٹنگ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ ایک آفیسر بننی جا رہے ہیں تو باقی ایئر مین سیلر اور سولجر کے لیے چیزیں بہت کام نوٹ کی جاتی ہیں خاص طور پر جی پی کے لیے تو بہت زیادہ یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں آپ کی ڈریسنگ کیسی ہے کٹنگ کیسی کٹنگ کرا کے جائیں آپ ایسے کریں کہ آپ ان رول ہی ہو گئے آپ ایسی کٹنگ کرا کے جائیں جیس طرح فوج میں کٹنگ ہوتی بہت باری وہ کٹنگ کرا کے جائیں تو پرفیوم بلکل نہ استعمال کریں اگر ہے تو لائٹ سائز استعمال کریں ایسی نہ ہو کہ میرا مشورہ تو یہ کہ اس میں استعمال آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو باقی اس طرح کوئی کسی چیز سے بھی نہ کریں جو آپ کو سمیل یا اچھی خوشبو آپ سمجھ لیں بیعث بنیں گے لیکن ان کے لئے ہو سکتے تکلیف کا بیعث بنیں وہ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کریں نیکسٹ اس میں آگے بڑھتے ہیں جی ڈی پی لاجسٹک یا جتنے بھی تمام برانچ کے لئے جب آپ پہ پہنچیں گے تو رول نمبر وائز جو ہے آپ کو بٹھا دیا جائے گا جب آپ کے بار ہی آئے گی تاب آپ کو ایک لہذا سے روم میں بھیجا جائے گا جہاں پہ تین سے چار جو آفیسر بیٹھے ہوں گے آپ انٹرویو بھیجا جائے گا اس روم میں اس کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ وہ پہ آپ کیا کرنا ہے یا کس طرح انٹر ہونا جیسے آپ روم میں انٹر ہوں گے تو دروازہ کھولنے سے پہلے ہلکا سا ناک کیجئے زیادہ زور سنے ہلکا سا ناک کر کے دروازہ کھولیں وہاں سے ایسے جھانکے کہ آپ اندر بھی نہیں ہوں لیکن آپ کی نظر آ رہے ہیں ان کو آپ کہیں کہ میری کومن سر یا میڈم جو اگر دونوں بیٹھے ہیں تو میری کومن تری بول دیں سر اور میڈم بولنے کی ضرورت نہیں تو بولیں گے تو آپ نے بول کے تھوڑ جی ٹی پی اور جو باقی ایرنرٹیکل انجیننگ اور انجیننگ اس طرح والے یہ نوٹ کر لیں جی ٹی پی والے تو خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ ان کا اس میں بہت نوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی پرمیشن دیں گے تو بیٹھنے کے بعد آپ نے انٹردیکشن دیگری انجیننگ یا ماسٹر ان بزنس ایڈمیسٹیشن یا جو بھی وہ بتانی گے اور کرنٹلی سٹڈنگ جو بھی آپ پڑ رہے ہیں کار رہے ایکسپیرینس ہے تو بتا دیں نہیں ہے تو دوسری بات یہ رہے کہ آپ جو چیز بتاؤ گے ان کو ایکسپیرینس یا ڈگری کا وہ اسی حساب سے ہی پوچھیں گے تو ایک طرح سے آپ بیل مجھے مار والا کام ہوتا ہے جو چیز بتائیں گے وہ یہ پوچھیں مطلب الیکٹرکل انجیننگ والے بتائیں کہ ہم نے الیکٹرکل انجیننگ کی ہے تو لازمی ہے کہ وہاں پہ الیکٹرکل انجیننگ کا بندہ کوئی بیٹھا تحجیز کا جواب کہتے ہم نے ملک خدمت کرنی ہے تو اس لئے ہم جوین کرنا چاہتے تو یہ سوال بہت دفاع ہو چکا ہے اور یہ جواب پیشک پچھوٹک ہے لیکن اس بنا پر آپ کی سیلیکشن نہیں ہو سکتی اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو بیچ میں میں آگیا ہوں مجھے یاد نہیں رہ تو میں تمام سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل پر جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو باقی انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسی کا بھلا ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ کا یہی سوال پوچھیں گے سے پہلے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی طاقت کی ہیں اور آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے سنت پہ اتنا بھی حاوی نہیں ہو جانا کہ آپ کہیں جی کرور میں آجائیں جی میں تو بڑا جی اچھا بندہ ہوں میں تو یہ ہوں تو آپ اس پہ یہ کہیں گے کہ آپ سیل موڈی بیٹی ہیں تو اس حزاب سے آپ نے جواب دین ہے سیل کونفیڈنٹ ہوں اور کسی بھی کام میں ایک دفعہ جاؤں تو اس کو میں فینش کرنے سے پہلے مجھے چین نہیں آتا اور ویکنس جو ہیں آپ نے اس طرح جواب نہیں دینے آپ نے کہنا کہ سیمپل سا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں کہ ایک میں سوال بتا دیتا ہوں کہ ایک کوئس میں پوچھا گیا تو اس کہ تھا کہ آئی آلویز اور پریپیئر فار مائی ورک ٹھیک جو مجھے اسائن کیا جاتا ہے کام اردو میں بول دیں آپ ان کو انگلیش کی ضرورت نہیں انگلیش یہ ویسے سر پہ چڑھا ہوتا ہے کہ انگلیش بولیں گے تو آپ افسر ہوں گے لیکن وہ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ بول کس طرح رہے ہیں ان کا کونفیڈنس لیول کیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ انگلیش صحیح نہیں آپ انگلیش کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی یہ جواب ہو گا کہ یا ہم آپ کو رکھ ہیں تو یہ سیمپل سا سوال ہے لیکن اس کا جواب جو ہے آپ نے ایسا دینا ہے کہ ان کے پاس نے نوٹ کرنی ہے تو میں جو آپ بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اب تک میرے پیرنٹس مجھ پہ میرے تمام ذمہ داریاں جو وہ لے رہے ہیں تو اب میں بڑا ہو گیا انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا ایم بی ایس آپ سے کرائے کہ انہوں نے مجھ ریپلائے دینا اگر آپ دوسرے ریپلائے دیں کہ ہم پیٹرٹک ہیں ہم بلوطن ہیں ہم نے یہ کرنا اس پہ آپ کی سیلیکشن نہیں ہوگی تو اس پہ یہ کہ والدین نے رسپونسیبیلیٹی ہے میرے والد صاحب نے مجھے گروہ کیا تو انہوں نے مجھے پڑھایا اس لئے پڑھایا تو اس کے علاوہ آپ کے سکیلز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ ہیں تو آپ میری سکیلز میری ایڈوکیشن کریٹریہ کے مطابق ہیں اور میں اس کو پروو کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہوں تو پرووین پر آپ سے ایسی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں ایم بی کے حوالے سے ایکاؤنٹس کے حوالے سے ایڈیٹ کے حوالے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ انجینئر کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ انجینئر کے حوالے سے بھی جواب دے سکتے ہیں تو اس پر کوئی پر بلنی میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں بڑی کو اپنے ایسے سولف کرنے تو مجھے جس پہ بتایا گیا تھا ان کے پاس سرکٹ تھا جو کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر یا کمپیوٹر انجینئر تھا اسی حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کے دیفولٹ کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ فالٹ ہے یا لیکن اس پہ یہ کوشش کریں کہ زیادہ کنکلیزن پہ نہ جائیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے ضرور حساب کرنا اور نو پہ نہیں جانا کہ نو سوری 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 پہ بہت کم جائیں جتنا آپ کو پتہ ہے بیشے گوشی صاحب سے آپ تھوڑا سی جانتے ٹین پرسنٹ بھی ہے آؤٹ آف ہنڈ تو آپ ٹین پرسنٹ ہی بتا دیں یہ نہیں کریں کہ نہیں سوری سوری اس پہ ہی مت ہار جانے والی بات نہیں تو ٹین پرسنٹ آپ بتا دیں ان کو باقی جتنا بھی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں پہ آپ کے کچھ پوچھتے ہیں یا آپ سے جاب سے والی پوچھتے ہیں کیا پلین ہے اگر یہاں پہ نہ ہوئی تو آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ انڈیکشن پہ یا نیکسٹ یئر بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اپلائے کروں گا تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھرپور تیاری کے ساتھ اس پہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ہم نے ہائر کر نیکسٹ یا بہت اچھا لگا تو آپ نے تب تک نہیں اٹھنا جب تک آپ کو پرمیشن نہ دی جائے آپ جا سکتے تو آپ نے بڑی ہوس سے کہنا جائیں اور اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس یا جتنے بھی اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں اس کو بڑی معذب انداز میں اس کو سمیٹ نہ اور وہاں سے چلے جانا ہے ایک دور سے آپ کرتے ہیں دوسرے دور سے آپ کو اگزیٹ دیتے ہیں تو اس پر نوٹ کریں کہ اٹھنے سے پہلے ایستہ سے اٹھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو کسی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ کس دور پہ آپ نے نکل رہے اگر نہیں تو آپ اس دور پہ چلے جائیں جہاں یہ چیزیں ہیں اس کو نوٹ کریں تو دیکھتے رہیں ڈاکومنٹ جیسے جائیں ان کے سامنے رکھ دیں ڈاکومنٹ کو وہ خود ہی اپنے حساب سے چیک کرتے رہیں گے ای ڈی کارڈ یا جو بھی چیز مانگیں گے وہ اس پہ آپ نے دیکھ لی اس کے بعد جیسے آپ نے ان سے اگر پوچھنا چاہیں سیلری کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے تو آپ نے کہ میں اس پہ نہیں کرتا کہ سیلری کتنی ہونی چاہیے میں فریش گریجوئیٹ ہوں یا فریش میں مانسٹر کر رکھی ہے تو میں اس حساب سے امید کرتا ہوں کہ اچھی سیلری ہوگی میرے تجربے کی حساب سے کیونکہ یہاں پہ موسی فریش ہی جاتے ہیں تو فریش گریجوئیٹ ہوتی ہوتی ان کے بھی ایکسپیرنس ہے بھی تو آپ اس چیز کی توقع نہ رکھیں کہ لیکن اگر پوچھتے ہیں کہ متوقع یا ایکسپیکٹڈ کتنی ہوتی آپ کے نظر میں کتنی سوچ رکھی تو آپ نے کم سے کم بتانی ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ سوال تو آپ بولیں کہ ترٹی تو فورٹی اتنی بول دیں تو اس پہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں باقی اس حساب سے اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آفر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی سوال پوچھ نہ چاہتے تو آپ پوچھ لیں تو کچھ جاننا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے تو آپ سن سے پوچھ سکتے ہیں تو اس میں یہ یاد رکھی گئے کہ انڈیکشن میں یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی کیا بنا تو کیا میں سلیکٹ ہوں ہوں یا نہیں ہوں تو کیا میرا لیٹر آجائے گی اس طرح کے کوئی سوال نہیں کرنے ہوتے تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا سوال کریں کہ جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے بعد کب تک کنفرم ہو جائے گا کہ جو سلیکٹ ہو گئے اس طرح سوال پوچھ کریں ڈریکٹ یہ نہ پوچھ کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے آپ ریندم لی پوچھ سکھ دیں اوور آپ بتا دیں گے ریکمند نہ ریکمند کا لیٹر آ جائے گا اس کے بعد فائنل انٹرویو ہوگا اور فائنل میڈیکل سی ایم بی لاہور میں ہوگا اس کے بعد آپ کی سلیکشن ہو جائے گی یہ تمام پروسیجر تھا جس میں کافی اس کے بعد بھی انٹرویو کے علاوہ بھی میں آپ اس میں آئی سیس بی کے بارے میں ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتانا ہے تو اس پر جوڑے رہی ہے انشاءاللہ 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 انٹرویوز کے بعد انیشل انٹرویوز کے بعد آئی سیس بی کے بارے میں میں آپ کو اس پر ان فارم کر دوں سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں کہ جالدہ جالدہ اس کا ریپلائی اپ تک پہنچ سکے تو باقی بہت سارے اس میں کمیٹ سیکشن میں آئے ہیں انٹرویو پر بنا دیں آئی اس ایس بی بنا دیں انشاءاللہ آئی اس بی کے لیے میں پوری تیاری کر رہا ہوں کہ اس تو تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ بہت جالدہ میں آپ کو اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا باقی کمنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گے جالدہ جالدہ آپ کو